پتھانکوٹ کے ڈلوزی روڈ پر ستھت ایمپرویمنٹ ٹرسٹ کی مارکٹ میں آج شت گرنے سے کوئلہ بیچنے کا کام کرنے والے دکاندار کے سر میں گمبیر چوٹ لگنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جانکاری دیتے ہوئے زخمی ہوئے ریمیش کمار کے بتیجے نے بتایا کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک لینٹر کا کچھ حصہ گر پڑا جس کے چلتے ان کے چاچا ریمیش کے سر پر گمبیر چوٹے آئی ہیں فلحال انہیں سیول اسپتال میں علاج کے لیے لائے گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے صرف رٹانکے لگائے ہیں اور ان کی حالت ستھر ہے آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی ایمپرویمنٹ ٹرسٹ کی مارکٹ کالینٹر گر چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی پرساشن اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہا جس طرح سے آج یہ مارکٹ کی چھت گری ہے اس کے چلتے بڑا حادثہ بھی ہو سکتا تھا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ پرساشن کب حرکت میں آتا ہے اور ایمپرویمنٹ ٹرسٹ کی مارکٹ کی امارتوں کی کب تک جانچ کی جاتی ہے پرساشن کب حرکت میں آتا ہے پرساشن کب حرکت میں آتا ہے